آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرین مودی آج اتر پردیش کے علیگرد میں راجہ مہندر پرتاب سنگ اسٹیٹ یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھیں گے وہ دفاعی رہداری کے علیگرد نوٹ کا بھی افتتاح کریں گے وزیراعظم اس مہینے کے آخر میں کوارڈ لیٹروں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے امریکہ کا دورہ کریں گے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے کہا ہے کہ بھارت ماضی کی طرح افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا خواہش مند ہے انہوں نے ایک بہترین محور قائم کرنے کے لیے بین الاقامی برادری سے یمجہ ہونے پر زور دیا بھارت میں ٹیکہ کاری مہین نے پچھتر کروڑ سے تجاوز کر کے ایک نیا سنگے میل تیہ کیا ہے صحتیابی کی شرح ستار میں آشاریا پانچ چار فیصد ہو گئی ہے مرکز نے کہا ہے کہ ربی مارکٹنگ سیزن کے دوران دو ہزار بائیس تیس کے لیے مخصوص ربی فصلوں کے واسطے کم از کم امداد قیمت یعنی ایم ایس پی لاغت سے زیادہ اس سے ڈیڑ گناہ کے برابر ہے آج پورے ملک میں ہندی دیوست بنایا جا رہا ہے کوویڈ انیس کے مد نظر سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ بڑھتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں کوویڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درین مودی آج علی گھر پہنچیں گے اور راجہ مہندر پرتاب سنگ یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھیں گے یہی یونیورسٹی عظیم مجاہد آزادی و ماہر تعلیم اور سماجی کارکن راجہ مہندر پرتاب سنگ کے نام پر قائم کی جا رہی ہے وزیراعظم دفاعی کوریڈور کے علی گر نوٹ کا بھی افتتح کریں گے وزیراعظم یہیان تینات نے علی گر میں پروگرام کی جگہ کا دورہ کیا اور تیاریوں کا جائزہ لیا وزیراعظم کے پروگرام کے پیش نظر سیکیورٹی کے وسیطر بند ورس کیے گئے ہیں اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل بھی اس موقع پر موجود ہوں گی تفصیل ہمارے نامانگار سے یہ یونیورسٹی عظیم مجاہد آزادی ماہر تعلیم اور سماجی کارکن راجہ مہندر پرتاف سنگھ کی یاد اور عزاز میں ریاستی حکومت کے ذریعے قائم کی جا رہی ہے یہ یونیورسٹی علیگر کی کول تحصیل میں لودا اور موسیپور کریم جرولی گاؤں میں 92 اکر سے زیادہ زمین پر قائم کی جا رہی ہے اس یونیورسٹی میں ہنر کے فروغ اور پیشاوران آکور سے دھنگے علیگر حاطرس کاسگنج ایٹا اور آسپاس کے علاقوں کے تقریباً 395 کالیجوں کا اس یونیورسٹی کے ساتھ الہاک ہوگا اتر پردیش میں دفاعی سنتی رہداری کے قیام کا اعلان وزیادم نرمودی نے فروری 2018 میں کیا تھا اتر پردیش کی دفاعی سنتی رہداری ملک کو دفاعی ساز و سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود مختار بنائے گی اور میکن انڈیا کو فروغ دے گی لگنو سے ایم ایس یادو کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مجیب اختر وزیراعظم نرمودی آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکارٹ موریسن اور جاپان کے وزیراعظم یوشی ہیدے سگا اور امریکی سجو وائیڈن کے ہمراہ اس مہینے کی چوبیس تاریخ کو واشنگٹن دی سی میں کوارڈی لیٹرل فریم برگ کے لیڈروں کی چھوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے کوارڈ کے لیڈر اس سال بارہ مارچ کو منعقد کی گئی پہلی ورچول کانفرنس کے بعد سے ہوئی پیشرفت کا جائزہ لیں گے اور باہمی دلسپی کے علاقائے امور پر تبارلے خیال کریں گے پیش ہے ایک ریپورٹ کوویڈ انیس وابا پر قابو پانے کے لیے جاری کوششوں میں گروپ کے لیڈر اس سال مارچ میں اعلان کردہ کوارڈ ٹیکہ کاری کے اقدامات کا جائزہ لیں گے وہ اہم اور ابرتی ہوئی ٹیکنالوجی کنیکٹیویٹی اور بنیادی دھاچہ سائیبر سیکیورٹی بحری سیکیورٹی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد آب و ہوا میں تبدیلی اور تعلیم جیسے اہم عالمی معاملات پر بھی تبادلے خیال کریں گے یہ کانفرنس ایک آزاد کھلے اور شمولیت والے بھارت بحر القاہل خطے کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ ویجن پر مذاکرات کا موقع فرہم کرے گی وزیراعظم نرند موڈی پچیس ستمبر کو نیو جارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی چھترویں اجلاس کے آلہ ستھی سیگمنٹ میں جنرل ڈیبیٹ سے خطاب کریں گے انوپم مشرہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیح محمد وزیر خاضر داکٹر ایز جیشنکر نے کہا ہے کہ افغانستان میں سنگین صورتحال کے پیش نظر بھارت ماضی کی طرح افغان عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کا خواہش مند ہے انہوں نے کہا کہ اس کام کو تیزی سے اور موثر طور پر یقینی بنانے کے لیے بھارت سمجھتا ہے کہ بین الاقامی برادری کو بہتر محول قائم کرنے کے خاطر یقجہ ہونا چاہیے افغانستان میں انسانی ہمدردی سے متعلق صورتحال پر اقوام متحدہ کی آلہ سطحی میٹنگ میں ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا چیلنج موثر لوجسٹکس کو یقینی بنانا ہے انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ یہی وجہ ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے والوں کو افغانستان کے لیے بلا رکاوٹ اور برائے راس رسائی فراہم کی گئی ہے ملک میں امدادی ساز و سامان پہنچنے کے بعد دنیا کو فطری طور پر اس بات کی بھی امید ہوگی کہ یہ سامان افغانستان کے تمام طقوں میں بلا امتیاز تقسیم کیا جائے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوششوں کی نگرانی کرنے اور اتیہ دینے والوں کو یقین نہانی کرانے کی صلاحیت صرف اقوام متحدہ میں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان کے مستقبل پر اقوام متحدہ کے مرکزی رول کی مسلسل حمایت کرتا ہے اور عالمی اتفاق رائے قائم کرنے اور کے لیے چھوٹے گروپوں سے زیادہ ایک قصیر جہتی پلیٹ فارم زیادہ موثر ہوگا وزیر خازن نے اپنے بیان میں کہا کہ افغان لوگوں کے لیے بھارت کی امداد اور کوششیں ہمیشہ برائے راست اور بلواستہ رہی ہیں ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ مجموعی طور پر بھارت نے افغانستان کے عوام کے لیے تین ارب امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بجلی پانی کی سپلائی سڑک کنیکٹیوٹیز سے ہر دیکھ بھال تعلیم زیرات اور ہنروندی کے فروغ کے لیے بھارت نے پانسو سے زیادہ پروجیکٹوں پر کام کیا ہے گجرات کے وزیرعالہ بھپیندر پٹیل نے گاندھی نگر میں ایک عالی ستحی میٹنگ میں سوراشت کے کچھ حصوں میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا جناب پٹیل نے کل وزیرعالہ کا عوضہ سنبالنے کے بعد ایک عالی ستحی میٹنگ کی صدارت کی ہمارے نامانگار نے خبر دی ہے کہ وزیرعالہ نے فوری طور پر بچاؤ اور امتادی کاربائیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی سوراشت کے کئی علاقوں میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو سے چار سو میلی میٹر بارش درست کی گئی ہے شدید بارش اور باند میں پانی کے ستح میں اضافے کے پیش نظر وزیرعالہ بھوپیندر پٹیل نے زلہ اور منصفل حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں انہوں نے راجکورٹ کے لیے انڈی آریف کی مزید تیموں اور جامنگر کے لیے دو تیموں کو بھیجنے کی بھی ہدایت دی اس دوران ائر فورس کے ہیلیکوپٹروں کو بھی بچاؤ اور اندادی کاموں کے لیے لگایا گیا ہے احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے بھارت نے کوویڈ ٹیکہ کاری مہم میں ایک اور اہم سنگی میل تیہ کیا ہے بھارت میں ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد پچھتر کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے صحت کے وزیر منسک مانویہ نے کہا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا پریاس کے مندر کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم مسلسل نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آزادی کے پچھترویں سال میں کوویڈ ٹیکہ کاری مہم میں پچھتر کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اس حصولیابی پر اطلاعات و نشیات کے وزیر انوراک سنگھ تھاکر نے اس حصولیابی کے لیے ملک کے لوگوں کو مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ کئی سیاسی پارٹیوں نے ملک میں تیار کیے گئے ملک کے عوام اس سے باہبر ہیں پردان منتری موڈی جی کے نیترتب میں جہاں بھارت کے ویجیانکوں نے بھارت میں ہی نرمان کرنے کا کام شروع کیا وہیں پر جن جن کو مفت میں ٹیکہ ملے اس کے لئے بھارت سرکار نے پیسےوں کا پرابدھان بھی کیا میں بذائی دیتا ہوں ٹیکہ لگانے والوں کو بھی اور لگوانے والوں کو بھی کوویڈ واریئرز کو بھی کہ انہوں نے ٹیکہ لگانے میں بھی پراتھ مکتہ دی اور پچھتر کرو ٹیکہ کرن ہونا اپنے آپ میں ایک بڑی اپلپسی ہے مجھے پون بشواس ہے کرونا کے خلاف ہماری یہ جنگ ہے اس میں ٹیکہ کرن ایک بہت بہت پون بھومی کا نبارہ ہے لوگوں میں ایک دشپرچار بھی کیا گیا لیکن جنتہ جاگروک ہو کر آگے بڑھ کر آئی میں جنتہ سے ابھی بھی آگرے کرتا ہوں کہ زیادہ بڑھ چڑھ کر آگے آئیں ٹیکہ کرن کروائیں آکاشوانی سے بات چیت کرتے ہوئے پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر سری نات ریڈی نے کووٹ کے پچھتر کرو ٹیکے لگانے کے سلسلے میں بھارت کی نمائیہ کامیابی کی ستائش کی ہے ڈاکٹر ریڈی نے کووٹ انیس ڈیلتا پلس نوائیت کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا بجلی کے وزیر آر کے سنگھ نے کلنائی دلی میں آبو ہوا کے لیے امریکہ کے خصوصی سزارتی جان کیری کی قیادت میں ایک وقت سے ملاقات کی اس میٹنگ کا مقصد آبو ہوا میں تبدیلی سے متعلق امور پر مزید اشتراک کے لیے تبادلہ خیال کرنا اور توانائی کی منتقلی کے معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان حقیقی ساجداری اور باقی دنیا کے لیے راہ ہموار کرنے کی خاطر کام کرنا ہے میٹنگ کے دوران امریکی فریق نے توانائی کی رسائی کے لیے بھارت کی مہم اور دو ہزار تیس تک ساڑھے چار سو میگا وارٹ قابل تجدید توانائی کے حصول کے اہد کی ستائش کی تمیلناڈو حکومت نے سرکاری ملازمتوں میں خواتین کے لیے ریزرویشن کو تیس فیصد سے بڑھا کر چالیس فیصد کر دیا ہے ریاست کے خزانے اور انسانی وسائل کے بندوبست کے وضیع پی تھائی گاراجن نے کہا ہے کہ سنفی برابری تبدیلی لانے میں اہم رول ادا کرے گی ریاستی حکومت ضروری ترمیم متعارف کرائے گی سرکار نے کہا ہے کہ ربی مارکٹنگ سیزن کے دوران دو ہزار بائیس تیس کے لیے مخصوص ربی فصلوں کے واسطے کم از کم امداد قیمت یعنی ایم ایس پی لاغت سے زیادہ یا اس کے دیڑ گناہ کے برابر ہے محکمہ زراد کے سیکریٹی سنجے اگروال نے نئی دلی میں نامانگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گیہوں اور سرسوں کے معاملے میں کسانوں کو ان کی پیداوار پر آنے والی لاغت کے مقابلے قیمتیں سب سے زیادہ ملنے کا اندازہ لگایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان دونوں فصلوں کے معاملے میں انہیں سو فیصد منافع ہو رہا ہے مسور کے معاملے میں یہ اناسی فیصد ہے جبکہ چنے کے لیے چہتر فیصد منافع کی امید ہے آٹھ ستمبر کو اقتصادی امور سے متعلق کابینا کمیٹی سی سی ای اے نے ربی مارکٹنگ سیزن دو ہزار بائیس تیس کے لیے ربی فصلوں کے لیے کم از کم امداد قیمت میں اضافے کو منظوری دے دی تھی خوراک کی دبابندی کے سنتوں کی وزارت نے کہا ہے کہ آزادی کا امرت محصف کے حصے کے طور پر چھ ستمبر سے بارہ ستمبر کے دوران خوراک کی دبابندی کے ہفتے میں خوراک کی دبابندی کے اکیس پروجیکٹوں کا افتتح کیا گیا ہے ان پروجیکٹوں کا افتتح خوراک کی دبابندی کی سنتوں کی مرکزی وزیر پشوپوتی کمار پارس اور وزیر مملکت پرحلات سنگھ پٹیل نے کیے کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجر صبح کے ممبر آسکر فرنانڈیز کا کل منگلورو میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں انتقال ہو گیا ان کی آخری رسوم جو میرات کو منگلورو میں ادا کی جائیں گی اسی سالہ رہنما دماغ کے ایک آپریشن کے بعد اسپتال میں تھے ان کے جسد خاکی کو اوڈوپی اور منگلورو میں ایک چرچ میں رکھا جائے گا اور پرسوں موجود شخصیات اور عام لوگ ان کا آخری دیدار کر سکیں گے وزیراعظم دیناب نرین مودی نے ان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور کانگریس صدر محتمہ سونیا گانی نے بھی ان کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے آج پورے ملک میں ہندی دوس منایا جا رہا ہے انیس سو انانچس میں آج ہی کے دن آئنساز اسمبلی میں دیوناگری طرز تحرید میں ہندی کو ملک کی سرکاری زبان کے طور پر منظوری دی تھی آج ہندی دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے اس موقع پر آکاشوانی کے خبروں کے شووے کے پریسپل ڈی جی این وین ادھر ریڈی نے کہا ہے کہ ملک پھر میں ہندی کے استعمال کو فروغ دینے میں آکاشوانی کا بہت اہم رول ہے بھارت ویویدتاؤں کا دیش ہے ہمارا دیش میں انیک بھاشائیں بولی جاتی ہیں تھزاپی اپنی سرلتہ سبھوزتہ اور پہنچ کے کارن ہندی نے بھارت کی راج بھاشا بننے کا گورو پرابت کیا ہے اب ہندی ماتر سمپرک بھاشا نہ ہو کر وشو بھاشا بننے کی اور اگرسر ہے آکاشوانی کے کارکشتر کو دیکھتے ہوئے ہندی کا مہتو اور ادھک ویاپک ہو جاتا ہے آکاشوانی پورے دیش کی آواز ہے اور سبھی کے لیے پریرنا سروت ہے اس بھومکہ میں ہندی کی ساردھکتہ اور پربھاوکارتہ کو نکارہ نہیں جا سکتا ہے اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ رائدانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شائع سرفیوں کے ساتھ شائع کیا ہے روزنامہ راشی ساہ نے گجرات میں نئے وزیالہ کی حرب برداری کی خبر کو اولیت دی ہے جس کی سرفی ہے گجرات میں وہو نرپٹیل نے لیا وزیالہ کے عہدے کا حلف اخبار کے مطابق گجرات کے ستر میں وزیالہ ہوں گے روزنامہ پرتاب نے کوویٹ ٹیکہ کاری سے متعلق خبر کو اجاگر کیا ہے جس کی شائع سرفی ہے پچھتر میں برس میں سرکار نے پچھتر کورڑ لوگوں کو ٹیکہ لگایا اکتی دسمبر تک تیرہ تالیس فیصد ویکسنیشن کا نشانہ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرین موڈی آج اتر پردیش کے علیگر میں راجہ مہندر پرتاب سنگے سٹیٹ یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھیں گے وہ دفاعی رہداری کے علیگر نوٹ کا بھی افتتاح کریں گے وزیراعظم اس مہینے کے آخر میں کوارڈ لیڈروں کی میٹنگ میں شرکت کے لیے امریکہ کا دورہ کریں گے وزیراعظم ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت ماضی کی طرح افغان کے ساتھ کھڑے ہونے کا خواہش مند ہے اور آج پورے ملک میں ہندی دیوست من آیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا